ہلو گائز وقت میں چینل ٹیرنٹ یو دیس اس منیشہ فرنڈز آج میں آپ لوگوں کے لیے ریڈنگ کرنے والی ہوں چینل میسیز فرم یور پارٹنر اس وقت آپ کے پارٹنر آپ کو کیا کہنا چاہتے ہیں یہ ریڈنگ میل فیمل سب کے لیے ہونے والی ہیں اگر آپ کسی ڈیپ کنیکشن میں ہیں اگر آپ کو فیل ہوتا ہے ایک ایسا پیار جو دور ہو کر بھی آپ سے کبھی دور نہیں ہو پایا جس کی یاد آپ کو ہمیشہ ستاتی ہے جو آپ کے روم روم میں ہیں بس رہا ہے اس کے لیے آج کی ریڈنگ ہونے والی ہیں یہ سول میں ٹوین فلیرنگ ریڈنگ ہے اگر آپ مانتے ہیں کہ آپ کسی کے ساتھ سپیچر کنیکشن میں ہیں تو آج میں آپ کو دینے والی ہوں ان کے میسیز ٹیرو کارڈ کے تھروں آپ کو پریے کرنی ہے اپنے لیے اپنے پارٹنر کا نام لیجئے اپنے نام لیجئے اور اپنے عشت اپنے بھگوان کو پراثنہ کیجئے تاکہ اس ویڈیو میں آپ کو ایکوریٹ گائیڈنس مل سکے اور آپ کو یہ بھی یاد رکھنا ہے یہ کلیکٹر ریڈنگ ہے گائز ضروری نہیں یہ سیچویشن ہر کسی کے ساتھ میچ ہو لیکن زیادہ تر لوگوں کے ساتھ کلیکٹر ریڈنگ میچ کرتی ہے تو جب بردستی آپ کسی بھی ریڈنگ میں میں کہنا چاہتی ہوں کہ انوالو نہ ہو جب تک کہ وہ ریڈنگ نہ ہو اگر یہ میچ ہوتی ہے تو آپ کو یہ اور ویڈیو دیکھ سکتے ہیں یہ چیز میں اپنی ہر ویڈیو کے سٹارٹنگ میں بولتی ہوں اس کے بعد بھی اگر آپ نیگٹیو سوچتے ہیں نیگٹیو کمنٹ کر رہے ہیں جن کو بھی دیکھو یہ ریڈنگ ہو رہی ہے جن کو بھی میری ریڈنگ سمجھ میں آ رہی ہے آپ اپنا نام لیجیے پارٹنر کا نام لیجیے بھگوان کا نام لیجیے کیونکہ اگر آپ کی انرجی مجھ سے کنیکٹ ہوتی ہے تو دیفنیٹلی آپ کو میری ریڈنگ بھی ریڈنگ بھی ریڈنگ ہوگی اور آپ کو گائیڈنس بھی ملے گی جن کو میری بات سمجھ میں نہیں آئے گی جن کو ریڈنگ کا مطلب نہیں پتا ہے کہ جنرل ریڈنگ کیسے ہوتی ہے کلیکٹر ریڈنگ کا میننگ نہیں پتا ہے ان کو پرابلم رہے گی اور میرے سے کیا ہر کسی سے رہے گی تو ان لوگوں کا سلویشن میرے پاس بھی نہیں ہے ہم ایسے لوگوں کو اگنور کر کے آپ کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں میں نے کر لیا ہے کلین ریڈنگ کو اچھے سے آپ کے سامنے کلین کر لیتے ہیں تاکہ میں آپ کے ساتھ کنیکٹ ہو پاؤں چلیے اب ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں آپ کے لیے اس وقت آپ کے پرسن آپ کو کیا کہنا چاہتے ہیں دا ایمپریس کارڈ آیا ہے آپ کے پارٹنر کے انرجی میں دا ایمپریر دیکھئے ان کو پتا ہے آپ دونوں ایک سول میٹ کنیکشن میں ہیں وہ ان کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ آپ دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہوئے ہیں دیکھئے تھری آف وزڈم ویری نائس ایٹ آف کریزما دیکھئے جس طرح کہ یہ کارڈ آ رہے ہیں یہ دکھاتا ہے کہ آپ کے پرسن کو کہیں نہ کہیں سے یہ احساس ہو رہا ہے یہ انٹیوشن ہو رہی ہے کہ آپ دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہوئے ہیں ان کو یہ بھی پتا ہے کہ آپ دونوں کے بیچ میں کافی سٹراغل ہے کافی چیلنجز ہیں اپسٹریکلز ہیں اتنا ایزی نہیں ہے آپ دونوں کا ایک ہونا لیکن پھر بھی یہ پرسن آپ کے لیے سوچتے ہیں سوچے بینا نہیں رہ پاتے ہیں ان کو کہیں نہ کہیں آپ کا نام ہر جگہ دکھائی دیتا ہے سپنے میں آپ دکھائی دیتے ہیں چین سے یہ سو نہیں پا رہے ہیں اس وقت جہاں پہ بھی ہیں یہ آپ کو بہت یاد کر رہے ہیں شوشل میڈیا پہ مجھے ایسا دکھ رہا ہے کہ یہ پرسن آپ کو سٹوک کرتے ہیں لیکن ابھی کچھ ایکشن نہیں لیتے ہوئے دکھ رہے ہیں کیونکہ ان کو یہ پتا ہے کہ آپ تک پہنچ پانا اتنا ایزی نہیں ہے آپ اتنا ایزی ملنے والی نہیں ہوں چاہے آپ میل ہو چاہے فی میل ہو دونوں کے لیے یہ ریڈنگ ہے گائز ٹھیک ہے کوئین آف سٹرینٹھ ان کو یہ بھی پتا ہے کہ آپ جو ایسی پرسنیلٹی ہیں جو کبھی بھی اب کسی کی بھی بات میں نہیں آنے والے ہیں آپ کو چاہیے ایک سولیڈ کمیٹمنٹ آپ کو چاہیے ایک بات ایک لوجک بھی چاہیے تاکہ اگر وہ آپ سے دور جا رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ آپ کو بھی یہ باتیں سنجھائیں کیونکہ آپ ان کے کسی بھی اس کیوز سے سیٹسفائیڈ نہیں ہو رہے ہیں آپ ان کے جواب سے جو بھی انہوں نے آپ کے ساتھ کیا ہے اس چیز کو لے کے آپ ان سے گصہ ہیں وہ اپنی مجبوریاں آپ کو بتا رہے ہیں گنوارے ہیں لیکن آپ وہ سب چیزیں نہیں سننا چاہتے ہیں کیونکہ اب آپ کو چاہیے سیدھی بات نو بکواس اس طرح کا مجھے آپ کا یہ رویہ لگ رہا ہے آپ کے پرسن کے ساتھ جس کو وہ بہت اچھے سے سمجھ چکے ہیں اور اسی لئے ہی وہ بار بار آپ کی طرف لوٹ آتے ہیں دیکھیں یہاں پہ دو دو کارڈ ایسے ہیں ایسا نظر آتا ہے کہ آپ کے پرسن آپ کے ساتھ محسوس کر رہے ہیں لیکن یہاں پہ مجھے ایک میریز نظر آ رہی ہے یہ آپ کی کسی اور کے ساتھ ہو چکی ہے یا آپ کے پرسن کی کسی اور کے ساتھ ہو چکی ہے یہ وہ ریزن آپ کو بتاتے ہیں آپ کو مطلب اپنی مجبوریاں گنواتے ہیں لیکن اب آپ وہ سب چیزیں نہیں چاہتے ہیں آپ ایک اپشن بن کے نہیں رہنا چاہتے ہیں اگر انہوں نے کچھ بھی آپ کے لئے نہیں کیا تو آپ بھی ان کی باتوں میں نہیں آنا چاہتے ہیں ایسا آپ کے پرسن آپ کو کہنا چاہتے ہیں کہ وہ سمجھ چکے ہیں کہ جو آپ نے ان کو بولا تھا جو آپ نے ان سے ایکسپیکٹیشنز رکھی تھی اس وقت انہوں نے وہ نہیں کی آپ کا ساتھ نہیں دیا وقت آنے پہ آپ کو صرف صرف اپنی سائیڈ وہ دیکھتے رہے اپنی ہی مجبوریاں گنواتے رہے آپ نے بہت ان کو سمجھایا بہت منایا لیکن انہوں نے آپ کی بات نہیں مانی یہاں پہ یہ چیزیں دکھ رہی ہیں کہ ایسا آپ کے پرسن نے کیا ہے آج ان کو اپنی اس گلتی کا احساس ہو رہا ہے وہ ریگریشن میں دکھائی دے رہے ہیں اور دماغ میں ان کا ہمیشہ سٹریس رہتا ہے وہ منشانت رکھ نہیں پاتے ہیں ٹورس کا اپکون ویرگو کی بھی یہاں پہ انرجی ہے ایریس لیو سیڈیٹریس زیمنائی لیبرکوریس کا یہاں پہ مجھے فیل ہو رہا ہے کنیکشن سب سے زیادہ یہاں پہ ایریس ویرگو ہمارے پر زیادہ ہے انرجی ان کی زیادہ سٹرونگ ہے اور کیا کہنا چاہتے ہیں آپ کے پارٹنر دیکھیں ان کا جس کے ساتھ بھی کچھ پروبلم ہے وہ جس کے ساتھ بھی ابھی ریلیشن میں ہے تو وہاں پہ وہ خوش نہیں ہے کہیں نہ کہیں ایسا بھی دکھ رہا ہے کہ وہ ڈیووز کے بارے میں سوچ رہے ہیں اپنی لائف میں یہاں پہ یہ دکھ رہا ہے کہ آپ ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ اور یہی وہ ریزن ہے جس کی وجہ سے اس پرسن نے آپ کو دھوکا دیا غلط فہمیاں بھی ہوئی ہیں لیکن آپ کے پرسن کی وجہ سے کیونکہ ان کا ہمیشہ ہی کنفیوزن رہا ہے دو رشتوں کے بیچ میں وہ اُلجے رہے کبھی بھی انہوں نے ایک کو چوز نہیں کیا ہے وہ دونوں کو ہی لے کے ساتھ میں چلنا چاہتے تھے یہ چیز آپ کو پرسن نہیں آئی تو وہ سب چیزیں ان کے مائن میں اس وقت چل رہی ہے تھرڈ پارٹی کے بارے میں وہ دیکھ رہے ہیں کہ تھرڈ پارٹی کی وجہ سے آپ دونوں الگ ہو گئے یہ رشتہ بہت خوبصورت تھا بہت اچھا تھا لیکن پھر بھی آپ دونوں کو الگ ہونا پڑا تھرڈ پارٹی کی وجہ سے پہلے وہ ڈر گئے تھے جب ایکشن لینا تھا آپ کا سہارا بننا تھا آپ کے لئے کافی کچھ کرنا تھا تو وہ ڈر گئے ایک دم سے کیونکہ سیچیشن حالات ایسے تھے ان کو لگ رہا ہے کہ وہ مجبور ہو گئے انہوں نے آپ کو چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا تھا پاسٹ میں اس چیز کا بھی ان کو تکلیف اور دکھ ہو رہا ہے آج ان کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ کے سامنے آئیں تو کس مو سے آئیں یہاں پہ یہ انرجی مجھے نظر آ رہی ہے آپ کے پرسن کی اور میسیجز دیکھتے ہیں دیکھئے آپ کے پرسن یہی کہنا چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتے تھے انہوں نے سب سے بڑی گلتی کر دی ہے پاسٹ میں انہوں نے جو کچھ بھی آپ کے ساتھ کیا میں ریڈنگ بھی وحی کر رہی ہوں میسیجز بھی ویسے ہی آپ کے سامنے آ رہے ہیں آپ سے بات کرنے کے لیے یہ مرے جا رہے ہیں اب یہ زیادہ دنوں تک نہیں رہ پا رہے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے بہت ایزی انہوں نے پہلے ایزی ویڈ چنیں جو ان کو لیے کرنا ایزی تھا ان کو لگا تھا یہ موون ہو جائیں گے لیکن ابھی یہ تھرڈ پارٹی سے الگ ہو جانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں کوئی لیگل میٹر ان دونوں کا اپس میں چل رہا ہے اگر تھرڈ پارٹی میریڈ ہے تو دیفنیٹی یہاں پہ ڈیووز کی بات آ رہی ہے اگر یہ کسی تھرڈ پارٹی کے ساتھ میریڈ نہیں ہے تو وہاں سے وہ بریک اپ کر رہے ہیں ایسا یہاں پہ دکھ رہا ہے 1111 نمبر آپ لوگوں کو کافی دکھتا ہو مجھے یہ بھی یہاں پہ ابحاس ہو رہا ہے آپ لوگوں کے لئے اور کیا میسیز دیکھتے ہیں آپ کے پرسن اور کیا کہنا چاہتے ہیں ان کو یہی لگتا ہے کہ اب آپ لائف میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں موون کرنا چاہتے ہیں آپ کے پاس بھی فالتو ٹائم نہیں ہے کسی بھی ارے گرے پرسن کی اوپر کرنا ہے مطلب سپینڈ کرنا ہے کیونکہ آپ کے اندر بھی ایک گصہ ہے اور یہ زائز ہے کہ کسی بھی پرسن نے آپ کو بے مطلب کا use کیا time pass کیا پاسٹ میں اور جب آپ کے لئے کچھ کرنے کی باری آئی تو انہوں نے نہیں کیا ایسے تو پیار محبت کی بڑے بڑی باتیں کیا کرتے تھے لیکن جب نبھانا تھا تب وہ نبھان نہیں پائے آپ کے ساتھ اس لئے آپ کا بھی رویہ ان کے ساتھ ایسا ہو گیا ہے کہ آپ نے بھی ان کو ignore کرنا start کر دیا ہے اور ان کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ لائف میں آگے بڑھ رہے ہو آپ نے ان کو کافی پیچھے چھوڑ دیا ہے یہ وہ کہنا چاہتے ہیں ان کی لائف میں ایک good news ہے یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ کاش وہ آپ کو یہ بتا سکتے کی تھی لیکن انہوں نے سارا بلیم آپ کے اوپر ڈال دیا تھا اور ایک چال چلی تھی انہوں نے تاکہ آپ ہی گلٹ میں آ جائیں آپ کو یہ نہ لگے کہ آپ دھوکہ دے رہے ہیں انہوں نے اس طرح کی چلاکیاں پاسٹ میں آپ کے ساتھ دکھائی تھی دو کارڈ آگے ہیں دیکھ لیتے ہیں دیکھیں میں نے بولا سپنے سپنوں میں آپ دکھائی دے رہے ہیں آپ پاس لیف دکھائی دے رہی ہے آپ میریڈ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ایسا یہ فیل کر رہے ہیں ان کو یہ چیزیں دکھائی دے رہی ہیں ان دنوں سپنے میں چاہتے ہیں تاکہ سب کچھ ٹھیک کر پائیں بھی ایسے ہی ان کو ایزی لیف میں ان نہیں کرنے دوگے اب اچھے سے آپ بھی ان کو پرکھو گے آپ ان کا ٹیسٹ لوگے اس چیز کا احساس ہو رہا ہے آج کی اس ریڈنگ میں ٹھیک ہے دیکھ پرسن آپ کو نہیں بھول سکتے ان نے بہت کوشش کی ہے بنے ہوئے ہیں تو لائک کرنا آپ کب بنتا ہے اگر آپ ریڈنگ پسند آتی ہے ریزنیٹ ہوتی ہے تو لائک کرنے میں کیا جاتا ہے لائک تو فری ہوتا ہے تو جلدی سے لائک کیجئے تاکہ اور اچھے میسجز میں آپ کو دوں یہ ریڈنگ کو ہم آگے کنٹینیو رکھتے ہیں اگر آپ نئے ہیں تو سسکرائب بھی کر دیجئے اور آپ کے پرسن آپ کو کیا کہنا چاہتے ہیں دیکھتے ہیں اور آپ کے پرسن کیا کہنا چاہتے ہیں دیکھیں وہ چاہتے ہیں آپ لائف میں آگے بڑھ کریئر بنائیں اور کافی کچھ کریں لائف میں تاکہ آپ سکسیس فول رہیں ٹھیک ہے کارز آپ کو اچھے سے دیکھیں تو میں ایسے کیمرہ کر لیتی ہوں سپریشن تکلیف ہو رہی ہے دیکھیں سپریشن سے ان سے دوریا صحیح نی جا رہی ہے ان کے پین ہو رہا ہے یہ آپ سے شادی کرنا چاہتے ہیں یہ آپ کو اپنی وائف یا اپنے ہزبین بنانا چاہتے ہیں آپ کو اپنی وائف یا پھر ہزبین اگر آپ فیمیل ہیں تو آپ کو وائف بنانا ہے اگر میری ویڈیو میل دیکھ رہے تو ان کو آپ کو ہزبین بنانا ہے لیکن ابھی بھی دیکھیں شاتیر ہے یہ تھرڈ پارٹی آپ دونوں کے بیچ میں یہ چیزوں کا احساس آپ کے پارٹنر کو بھی اچھے سے ہو رہا ہے لیکن پھر بھی وہ چاہتے ہیں کہ آپ اپٹمیسٹک رہے کافی علج کے رہ گئی ہے یہ زندگی کافی علج کے رہ گیا ہے یہ رشتہ لیکن ابھی بھی آپ کے پارٹنر کو ایک امید کی دکھائی دے رہی ہے شادی کر لی جائے یہ چینل میسیز آپ لوگوں کے لیے ہے ابھی میں ان کی شد آپ تک پہنچا دیتی ہوں مجھے بہت افسوس ہے کہ وقت آنے پہ میں نے تمہارا ساتھ نہیں دیا میں نے تم پہ بھروسہ نہ کر کے گہروں پہ بھروسہ کیا آج وہ لوگ مجھ سے کنیکٹ نہیں ہو پہ رہے ہیں آج وہ مجھے خوش نہیں رکھ پہ رہے ہیں مجھے کیا اچھا لگتا ہے کیا نہیں ان لوگوں کو نہیں بتا میں نے ہمیشہ اپنے پریوار کو خوش رکھنے کی کوشش کی لیکن جب میری خوشی کی بات آئی تو کسی نے میرے بارے میں نہیں سوچا تب مجھے احساس ہوا کہ تم میرے بارے میں بہت سوچا کرتے تھے تم میرے لئے سب کچھ کیا کرتے تھے تمہارے وہ سمائلنگ فیس مجھے ہمیشہ یاد آتا ہے کہ ہم دونوں کتنے خوش تھے ایک دوسرے کے ساتھ لیکن میں نے سب برباد کر دیا میں نے سب خراب کر دیا جب وقت تھا تب میں نے تمہارا ساتھ نہیں دیا اور آج سجیشن حالات اتنے بدل گئے ہیں کہ میں سامنے آکے میسز بھی نہیں کر پا رہا ہوں مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے تم کو لائف میں آگے بڑھتا دیکھ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ موون کر رہی ہو آگے لائف میں بڑھ رہی ہو اور کافی سٹرونگ بھی ہو چکی ہو مجھے ایسا لگتا تھا اگر میں تم سے دور ہو گیا تو تم ٹوٹ جاؤ گی لیکن یہاں پہ تو الٹا ہو گیا تم موون کر گئی اور میں ٹوٹ گیا اب میرے پاس کوئی نہیں ہے میں الگ ہو جانا چاہتا ہوں میں سب کچھ چھوڑ دینا چاہتا ہوں مجھے صرف و صرف تم چاہیے مجھے تمہارے علاوہ اور کچھ دکھائی نہیں دیتا یہ دوریاں مجھ سے صحیح نہیں جاری ہیں مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے مجھے پتا ہے میں نے بہت دل دکھایا ہے تمہارا بہت بڑی گلتی کی ہے لیکن اس سے بات کر لو ایک اور چانس چاہتا ہوں تاکہ یہ رشتے کو آگے بڑھایا جا سکے میں جانتا ہوں یہ میری گلتیاں تھی جانتا ہوں یا جانتی ہوں میرے ورڈز پہ مجھ جانا لیکن ایسے نے الٹا ہی کام کیا جو آج ہمارے رشتے میں اتنا بڑا چینج لے آیا کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو گئے تم لائف میں آگے بڑھ رہی ہوں تم کو تو میری ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی ہے اب میں اپنی اچھی باتیں کس سے شیئر کروں میرے پاس ایسا کوئی دوست نہیں جس کے ساتھ میں گوڈ نیوز شیئر کر سکوں میں ہر چیز تمہارے ساتھ شیئر کیا کرتا تھا ہر چھوٹی یا بڑی بات تم کو بتا کرتا تھا آج دیکھو میں اکیلا ہو گیا ہوں میرے پاس کوئی نہیں ایسا جس کو میں اپنے دل کی لیکن میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں وہ بھی اسی جنم میں ہی میں تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں گھر بسانا چاہتا ہوں مجھ سے یہ دوریاں صحیح نہیں جاتی تم اپنے کریئر میں آگے بڑھتے رہنا تم کو آگے بڑھتے دیکھ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے لیکن میری ابھی تھوڑی سی اور مجھبوریاں ہیں میں ان پہ اُلجھا ہوا ہوں میں وہ پرابلم سولف کر کے جلدی ہی تمہارے پاس آؤں گا اور تم سے شادی کروں گا کیونکہ میں نے تمہارے ساتھ بہت گلت کیا ہے میں نے تم کو دھوکہ دیا ہے اس چیز کا جیسے کی مجھے میرے کرموں کی سزا مل گئی ہے کہ میں نے ایک اچھے انسان کو دھوکہ دیا گلت انسان کو چُنا جس کا پراشت میں کرنا چاہتا ہوں مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے کیونکہ میں اور زیادہ دور نہیں رہنا چاہتا زیادہ سے زیادہ اب اس رشتے گائز یہ ہے ریڈنگ آپ لوگوں کے لئے اتنی اچھی بیٹفل انرجی نکلتی ہے گائز اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب بھی میں اس طرح کی چینل میسز آپ کو لے کے آتی ہوں یہ چینل میسز سب کو میری چینل پر بہت پسند ہے تو دیکھیں زیادہ سے زیادہ لائک آپ کو کرنا ہے میں نے اپنا کام کیا آپ کا کام ہے آگے کہ اس ویڈیو کو آپ فائرل کریں ملتی ہوں میں آپ کو اپنی نیکس ویڈیو پر تب تک کے لئے بائ بائی ٹک کیا